بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم سامین اکرام ابھی میں آپ کے سامنے یہ بیان کروں گا کہ صحابہ کرام کس طرح اپنا پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے ان باتوں کو اگر ہم سنیں گے تو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ دیکھئے صحابہ کرام جب ان کے اوپر زکاة لازم ہوتی تھی تو زکاة عدا کرتے ہی تھے فطرہ وغیرہ نکالتے ہی تھے اس کے علاوہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے اور یوں ہی خرچ نہیں کرتے تھے بلکہ اچھا مال جو مال ان کے پاس اچھا ہوتا تھا اس میں سے وہ خرچ کرتے تھے دیکھئے اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے تحریر پڑھوں گا اور صحابہ کے بارے میں کچھ بیان کروں گا اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ خرچ کرتے تھے اور کس طرح خرچ کرتے تھے اور خرچ کرنے سے کیا فائدہ ہوتا تھا دیکھئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑے صحابی ہیں یہ فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طلحہ انصاری یہ بھی بہت بڑے صحابی ہیں تو عرص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں سب سے زیادہ اور سب سے بڑے باغ والے تھے سب سے زیادہ باغ والے تھے اور سب سے بڑے باغ والے تھے ان کا ایک باغ تھا جس کا نام بیروحہ تھا وہ ان کو بہت ہی زیادہ محبوب تھا اس باغ سے بہت محبت کرتے تھے اور وہ باغ مسجد نبوی کے قریب تھا پانی بھی اس میں نہایت شیری اور افراد سے تھا اس میں کا جو پانی تھا وہ بہت ہی میٹھا پانی تھا اچھا پانی تھا اور بہت پانی تھا پانی کی کمی نہیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر اس باغ میں تشریف لے جاتے تھے اور اس کا پانی نوش فرماتے تھے اس کے پانی سے پیتے تھے یہ جو آیت نازل ہوئی اس کا ترجمہ ہے پہلے آیت میں پڑھ جا رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم لَن تَلَالُ بِرَّحَتَّ تُنفِقُ مِمَّا تُحِبُونَ اس آیت کا ترجمہ ہے تم نیکی کے کامل درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک ایسی چیزوں سے خرچ نہ کرو گے جو تم کو پسند ہے ترجمہ پھر سے سنیے کہ تم نیکی کے کامل درجے کو یعنی مکمل درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک ایسی چیزوں میں سے خرچ نہ کرو جو تم کو پسند ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو تلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے اپنا باغ جو بیروحہ کے نام سے ہے وہ بہت زیادہ سب سے زیادہ محبوب ہے وہ باغ میری نگاہ میں وہ سب سے زیادہ محبوب ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس لیے وہ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں آپ جیسا مناسب سمجھیں اس کے موافق اس کو خرچ فرما دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ مسررت کا اظہار فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے اور فرمایا کہ بہت ہی عمدہ مال ہے بہت ہی اچھا مال ہے میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنے رشتے داروں میں تقسیم کر دو یعنی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اس مال کو اپنے رشتے داروں میں تقسیم کر دو ابو طلحہ نے اس کو اپنے اہل قرابت میں تقسیم فرما دیا اب یہاں پہ آپ نے دیکھا جو مال بہت پسند تھا ان کو اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا جب قرآن کی آیت نازل ہوئی بس اب ادھو در دیکھنے کی ضرورت نہیں قرآن میں جب ہے کہ اپنا پسندیدہ مال خرچ کرنے کی جب بات آ رہی ہے جیسا کہ اپنے ترجمہ میں سنا تو اب انہوں نے ادھو در کچھ نہیں دیکھا بس انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ مال مجھے بہت زیادہ پسند ہے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے یعنی بیروحہ یہ باغ تو اب بس یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے رشتہ داروں میں خرچ کر دو تو دیکھیں رشتہ داروں میں یہ خرچ کر دیئے بہت بڑی بات ہے کہ لوگ رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں تو اب دیکھئے سوچئے کیا ہم بھی اپنا کوئی محبوب ترین مال جائدات کوئی ایک آدھ وعاز سن کر قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھ کر یا سن کر اس طرح بے دھڑک خیرات کر دیتے ہیں اگر وقف وغیرہ کرنے کا خیال بھی آتا ہے تو زندگی سے مایوس ہو جانے کے بعد یا وارثوں سے خفا ہو کر ان کو محروم کرنے کی نیت سے اور برس کے برس اس سوچ میں لگا دیتے ہیں کہ کوئی صورت ایسی پیدا ہو جائے کہ میری زندگی میں تو میرے ہی کام آئے بعد میں جو ہو وہ ہوتا رہے ہاں نام و نمود کی کوئی چیز ہو مثلا بیاء شادی کی تقریب ہو تو سودی قرض سے بھی انکار نہیں یعنی نام و نمود کی بات ہوتی ہے عرید و ادھر فضول خرچی ہو اس میں تو خوب خرچ کر دیتے ہیں لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ہم کس طرح پیچھے ہٹتے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں یعنی ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ کیا ہم بھی قرآن کی آیت کو سن کر حدیثوں کا سن کر صحابہ کا تذکرہ سن کر کیا ہم بھی ہمارے اندر بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنا پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں کتنے لوگ ہیں جو کتنا کماتے ہیں لیکن صدقہ فطرہ نکالنا بھی مشکل ہوتا ہے اور زکاة بھی کتنے لوگ نہیں نکال پاتے ہیں اب بہت سے لوگ فطرہ اور زکاة نکال دیئے اس کے بعد سے پھر وہ اللہ کے راستے میں اپنے مال میں سے خرچ نہیں کرتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ خرچ کریں گے تو کم ہو جائے گا مال حالانکہ صحابہ کرام سے زیادہ قلمند کون تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھا راستہ بتانے والے کون تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب راستہ بتا دیئے کہ اللہ کے راستے میں جب ہم خرچ کریں گے جتنا خرچ کریں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا تو یہی حق ہے اور ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے دنیا کتنے دنوں کی زندگی ہے دنیا چھوڑ کر چلے جانا ہے اصل تو آخرت ہے اب بتائیے کہ ابھی آپ کے پاس بس لاکھ روپے ہیں اور آپ اچانک اگر انتقال کر گئے دنیا سے بتائیے اس پیسے سے آپ کا کیا بنا پیسے تو ادھر ادھر آپ کے وارثوں میں تقریب ہو جائیں گے اور وہ لوگ اس کا کیسے استعمال کریں گے کتنا اچھا استعمال کریں گے کتنا برا استعمال کریں گے آپ تو دیکھ نہیں رہیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اس کو اللہ کے راستے میں خوب خرچہ کیے اور دنیا سے بھی گئے تو اچھے سے گئے پھر وہاں پہ جانے کے بعد آپ کو کتنا ملے گا اب سوال یہ ہے کہ پھر گھر والوں کیا ہوگا یعنی خرچہ کیجئے گھر والوں پر بھی خرچ کیجئے گھر والوں پر خرچ کیجئے رشداروں میں خرچ کیجئے اور خرچ کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ قرآن حدیث میں بیان کیا گیا تفصیل سے بیان کیا گیا ان کو معلوم کیجئے اور اس کے حساب سے خرچ کیجئے کہ پہلے کس پہ خرچ کرنا ہے پھر کس پہ خرچ کرنا ہے پھر کس پہ خرچ کرنا ہے تو دیکھئے کہ پھر کس طرح کامیابی ملتی ہے کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ پورا کا پورا کھرچہ کر دیا ہے اس کے بعد تو پھر صبر نہیں کرتے ہیں اور روتے رہتے ہیں تو یہ بھی صحیح نہیں ہے کچھ لوگ ہیں تو کھرچ ہی نہیں کرتے ہیں تو اعتدال کے ساتھ کھرچ کرنا ہے اور کیسے کھرچ کرنا ہے کھرچ کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ سب سیکھ لینا چاہیے بس اتنی بات سمجھے کہ کھرچ کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے جب کھرچ کرنے کی عادت ڈالیں گے اور خرچ کرنے کے مسائل کو سمجھیں گے تو ضائع سے بات ہے کہ ہم زیادہ زیادہ خرچ کریں گے مثال کا طور پر زکاة اور خیرات نکالے اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس پیسے ہیں تو کیا ہم گریبوں کی مدد نہیں کر سکتے ہیں اپنے رشتہ داروں کی مدد نہیں کر سکتے ہیں آپ کے رشتہ داروں میں کتنے لوگ ہیں جو محتاج ہیں لیکن ہاتھ نہیں فیلاتے ہیں بولتے نہیں ہیں تو چپکے صاحب ان کو نہیں دے سکتے ہیں یا رشتہ داروں کے علاوہ دور کے بھی لوگ ہیں جو پریشان ہیں تو ان کو نہیں دے سکتے ہیں یعنی جتنا ہم خرچ کریں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا جیسا کہ صحابہ نے کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا قرآن کی آیت آپ نے سنی اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے دادا عمل کی توفیقاتہ فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين